بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب بین بھائی اور دوست خرید سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہتی سپیشل ریسپی دال چاول کی بہتی سپیشل ریسپی ہے ویڈیو کو اپنے انڈ تک دیکھنا ہے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں دال چاول بنانا آدھا کلو چاول لیے تھے اچھے والے انہیں بوائل کر لیے آدھا کلو دال مسور لی تھی اسے بھی میں نے بوائل کر لیے دو عدد پیاز لیے انہیں کاٹ لیے تین عدد ٹوماتر لیے لسن ادرک کا پیسٹ لیے ڈیٹ چمچ مسالے مارکون سے جائیں گے آئیں آپ کو بتاتے ہیں نمک اسوے ضرورت آدھا چمچ حلدی ڈیٹ چمچ سرک مرچ گرین واری مرچ لے لیے ہیں انہیں درمیان سے کاٹ لیے ہیں ایک ازد لیمن کا جوس ان مسالوں کو میں نے تیل میں فرائی کرنا ہے پہلے دو عدد تیز پتے لے لیے ہیں دو عدد بنیاد کے پھول لے لیے ہیں تین عدد ہری علاچی لے لیے ہیں تین عدد گول والی مرچ لے لیے ہیں سابت ایک ریڈ مرچ لے لیے ہیں لمبے والی گرم سالہ مکس لے لیے ہیں کالی مرچ تھوڑی سی دلچین ہی لے لیے ہیں ایک عدد بڑے والی علاچی لے لیے ہیں اسے درمیان سے میں نے توڑ دیئے ہیں کڑائی میں تیل ڈالایا ہیں تیل گرم ہو گیا ہمارا اس میں پیاس ڈالتے ہیں پیاس کو لیڈ براؤن کر لیتے ہیں پیاس کو لیڈ براؤن کر لیتے ہیں لسا ندر کا پیش شامل کریں اسے بھی مکس کر لیتے ہیں اسے بھی مکس کر لیتے ہیں اگر آپ نے دالچاول سپیسی بنانے ہیں مسالے والے تو آپ اس ریسپی کو جائے نا ضرور ٹرائی کریں پیاز اور لساند رکھا پیسٹ ہمارا براؤن ہو گیا ہے اس کو فیلال پلیٹ میں نکال لیتے ہیں کھڑے مسالے شامل کرتے ہیں بسم اللہ ربانہ اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا دال مصور میں جو ہماری دال بنے گی اس میں ٹیماتر شامل کرتے ہیں اس میں ٹیماتر مجھے بسم اللہ ربانہ تمالیں ٹیماتر ہم تھوڑے ٹیماتر ہمارے نارم ہو گئے ہیں اس میں ٹیاز کو شامل کرتے ہیں بسم اللہ ربانہ اس سے بھی مکس کر لیتے ہیں سب کے ساتھ اسے بھی مکس کر لیتے ہیں اس سب کے ساتھ مسائلش کرتے ہیں بسم اللہ مسائلش کرتے ہیں بسم اللہ مکس کرلیں جو لیمن رکھا تھا اس کا جوس مکال لکھتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا مسائلہ مارا تیار ہے اس میں ہم دال کو شامل کرتے ہیں بسم اللہ اچھی طرح مکس کر دیں جو بین بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں بیل آئیکن کے بٹن پر پرس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے جن بین بھائیوں نے اور دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے جوین کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ دال کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس کو پانی تھوڑا سے ڈال کر دم دے دیتے ہیں بسم اللہ ایک گلاس پانی ڈال دیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے دم دے دیتے ہیں چیک کرتے ہیں اب اسے ماشاءاللہ ہماری دال تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے آپ کو پلیٹ میں نکال کر دکھاتے ہیں اور چاول بھی ماشاءاللہ ہمارے دال اور چاول بہت ہی اچھے تیار ہوئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کوئی پسند آئیں گے آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ کیسے تیار ہوئے ہیں دال اور چاول ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں دو میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ